ہمارے داماد آج ہمارے گھر پہ آکے حملہ کرے ان کو دو سال ہو گئے تھے ان کی شادی ہو کے ہر وقت بے کے ایک لاکھ دیو دو لاکھ دیو بہت پریشان کر رہے تھے میں تقریباً مدد کے لیے چاروں طرف گئی میں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اب میری بچی کوئی ایک بچہ بھی ہے چھوٹا پانچ مہینے کا اب انہوں بہت ستا رہے تو ان کے گھر سے میں سامان لالی بھائی آپ نئی کماتے نہ جان دو میری بچی میرے پاس رہنے دو کل سامان لے کے آئی آج میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی نماز میں کھٹکا آیا میرا بچہ دروازہ کھولا کھولتے چھو انہوں ان کے بھائی اندر گھسے میں کوئی راٹ سے پہلے سر پہ دھنا دھن مارے جانی ماز پہ بیٹھی ہوئی تھی ہمارے داماد عمر خان اور ان کے بھائی میرے پیٹ میں لاکھ مارتے گئے عمر خان میرے چلے میں سے جا کے چاخو نکال کے لے کے آئے میرا بچہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے سترہ سال کا ہے دھکل رہا میری بچی کے گود میں چھے مہینے کا بچہ انہیں دھکل رہی ہرگیس نہیں سن رہے تھے میری جان لینے کی پلاننگ میں آئے تھے ان کو یہ چاہیے کہ میں اور دو لاکھ روپے ان کو دیوں جو میری حیثیت نہیں ہے میں نہیں دے سکتی ان کو اتنے پیسے نہ انہوں میری بچی کو چھوڑ رہی نہ کچھ آج تو میری جان لینے آگئے میں بہت پریشانی میں ہوئے پلیس آپ لوگ میری مدد کریں ہاں میں کمپلینٹ دی چادرگھاٹ میں بھی یا چادرگھاٹ پی ایس کے باہر ہی ٹھہرے بھی ہوں ہاں ہو گیا اسمانیا کو جا کیا ہے ہاتھ میرا پورا ہاتھ کی ہڈی ٹوڑ گئی بلکہ پلاسٹر ڈال دیئے میرے ہاتھ میں میں شوگر پیشن ہوں مکان میرا یہاں پہ مسلم ہسپیٹل کے سامنے گلی میں ہے اندر گھس اسمانپورے میں پلیس آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں ایسا نہ کہ پھر ایسی بچیوں کو چھوڑے اور ان کے ماں باپ کو اندر گھس کے مارے یہ کب تک گھنڈا گردی رہیں گی یہ تماشا ہوں گا بولو پولیس سے اچھی امید ہے مدد کا مطاعلہ با ہے میرا